اور کمانڈر کراچی پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان بننا چاہتی ہے یہاں تو یہ بلو میں ہمیشہ کیلئے دفن ہوں گے بلو سے نکلیں گے ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے جو ایک تینی بھی توڑے گا نا وہ بھی اس ملک کے ساتھ دشمنی کرے گا عمران خان کو اقدار قرار دیں ہم ساتھ دیں گے پورا ہماری بڑی کلیر انسٹرکشنز تھی ہماری پولیس کو لاؤ انفورسمنٹ کو کہ جی پورا من اتجاج کہیں پہ بھی کوئی کرنا چاہے اس کو پوری اجازت ہے ہم سیاسی جماعت ہیں پوری اجازت ہے لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے نہیں دیں گے بڑی انسٹرکشنز کلیر انسٹرکشنز پاس کی ہوئی تھی اور جب وہ پہلی بار نکلے تھے کافی دوست کہتے ہیں کہ جی یہ شارف حیصل پہ ہو گیا تھا اس دن پہلی جب وہ نکلے تو میرے خالے کوئی آدھے گھنٹے کے اندر ڈسپرس ہو گئے تھے لیکن پھر وہ جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے چلایا اور ایک محال پیدا کیا اور ادھر سب کور کمانڈر کا گھر کہہ رہے ہیں کور کمانڈر کا گھر آپ کور کمانڈر صاحب رہتے ہیں اس میں یہ قائد عاظم محمد علی جنہ کا گھر ہے جو باہر نکلے گا اگر پورا من انتجاج کرنا چاہتا ہے انتظامیہ سے پرمیشن لیں ہم پرمیشن دیں گے اتجاج کرے پورا من لیکن اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ویڈیو میسیجز بھیج کے اور کریں گے کہیں سڑک پہ نکلے گا وہ دھرا جائے گا اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے یہ بہت کلیر میسیج ہے کور کمانڈر کراچی پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا لیکن وہ کس نے کیا تحریک طالبان پاکستان اور یہاں پہ القاعدہ اب پاکستان تحریک انصاف کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان بننا چاہتی ہے یا اس ملک کی ایک سیاسی جماعت بننا چاہتی ہے جیسے ایک سیاسی جماعت جو ایک تینی بھی توڑے گا نا وہ بھی اس ملک کے ساتھ دشمنی کرے گا اس لئے کوئی سپیسیفٹس دالنا نہیں جا رہے ہیں اور بڑا وہ ہے اس لئے ہم پیپلز بس سرورس کوئی میں نے کہا بھائی اگر یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک موڈ سیکل جلاتے تو کیا ہم انہیں چھوڑ دیتے تب بھی نہیں چھوڑتے آج یہ یہ کرسیاں خالی ہیں میں چاہتا کہ حلیم عادل شیخ پتہ نہیں ہو بھی ہے خرم شیر زمان فردور شمیم نقبی در آتے اور یہ کرراردار پیش کرتے کہ عمران خان پر آرٹیکل سکس لگا ہے جیسے ایمکیم نے ثبوت دیا تھا اپنے وفاداری کا ملک کے ساتھ کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہے کہ وہ اس شخص کو جیسے کہ متحدہ قومی مومنٹ نے الطاف حسین کو غدار قرار دیا تھا عمران خان کو غدار قرار دے ہم ساتھ دیں گے پورا موقع تو دیں گے رو نے